بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. دلے فخمبر جو ثن مشہر شہ پتیدور فاہکر اور زیادر شہ کے سلطان ا �نیا وآلہ سال کی خوابی قائد عمریم اور توسع طایب رحمن الرحمن 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 الرحیمی بیجرا یہ نیلافی Workstation اور دنیا ف 좋다 میں پعلنامینہ وہ بکاتی دیشند piping والرحمن الرحیم۔ سب مکسمم حضرت سیدہ نشاہ کے یہ بیزار ہے حضرت شاہ سلطان ملاقل کے یہ فرزندگار جو ہے یہ مختلف علاقوں سے کمتے کمتے اس علاقے کے اندر ہیں اور یہاں پہ محمد والے بحمد علیہ السلام کی ترویج کے اندر جو ہے لرنمائیہ کے اندار ہیں اس دربار شریف کے آتے کے اندر جو ہے ایک مقامی رواہ ہے جو ستری رواہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس آتے کے اندر داخل ہو جائے تو بار سے کھولی چلا رہے ہیں کہ کھولی میں اس تک نہیں کرتی ہے یہ ہمارے مزمدان کا فیضان ہے کہاں انگر شاہ فلاول سے یہ چل کے اس علاقے کے اندر آئے جبکہ ان کی اولاد میں مقادر بور اور دندہ شاہ فلاول پٹکا دنخانس میں لگتے ہوئی چھونا دے اور حضرت کی اولاد میں دنہ سید شاہ فتیم کی اولاد انگر شاہ فلاول جلال بور سیدہ نویہ رانہ سادہ اور مرجان سے لگے ان کی بھائیں تو آئیت بڑی خوشی ہے یہ دوبارہ ایک فیضان ملا ہے کہ ہم یہاں بھی یہاں پہ آئیں حضرت شاہ سلطان اکرین کی میرے بھی بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں دی لیکن آج جو بزرگ ہوئے وہ اپنے درک پر گھینچے لے کے آئے حضرت میر قبیر سید علی حمدانی رحمت اللہ لے کے جو ساڑھے ساتھ ساتھ پہلے بڑھے سغیر پاک جس کو علامہ اقبال نے مرتب ایران سغیر کے نام سے بھوڑا رہا کیا سید علی حجم کے نام سے بھوڑا رہا ہے دست و معمار تقدیر عمام کے نام سے بھوڑا رہا ہے یہ وہ حضرت شاہ دان رحمت اللہ لے کی یہ اولاد ہے اور آج ہم جو ہے حضرت پیر زیادہ شاہ سلطان ابراہیم حمدانی جو کہ امام حمدانی کے نام سے مشہور ہے امریکہ سکرمنٹو کے ادھر پہ ہے پیر تیس ساتھ سے وہ اپنے مرک پاکستان کی اور اسلام کی تربیش کیلئے جو وہاں پہ خدمات سانت جام کرے آج ہم کو حکم ہوا میں اور پیر سید زیادہ شاہ حمدانی صاحب اور یہ دو احباب کے نامل سے یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے تو ان کے بزرگان کی یہ جو مزارات ہیں ان کے پر تختیاں اور ایک بار سے نیپنیٹ لگانی کی اس سلسلے میں آئے اور یہ جو مزار شریفیں یہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑی حلمتی ہے سید فخر آباس آمدانی سے یہ تحصیل آباس آمدانی کہ انہوں نے اس شاہ حمدان کا بسل کے اس کے فرمائش کے فرمائش پر اور اس چیز کے پر ایک سلسل مزار میں وہ تعمیر کی ہے اور اس کے اندر پر یہ ہے یہ ہمارے اسلام کی نشانی ہے یہ کوئی مازالا امام یاپیو کی جو ہے وہ پوجاری نہیں ہے یا وہ کوئی شرک اٹھے کائٹنگ کرے بلکہ ہم اپنے بزرگان کی اپنے اسلام کی یادتاروں کو محفوظ بنا رہے ہیں تاکہ آنے والے اتوار کے درخام اپنے اولادوں کو بھی یہ دکھا سکے اور ان بزرگوں کے مزارات کو دے کے ان کی رونا کے ان کے جاو جلال کو دے کے ہمارے اندر بھی ایک بہتری اچھا حضرمان اچھا سید اور پاکتار انسان بننے کی ایک سیاست ہو سکے تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے باقی یہ جو ہے اس کو اگر غلط طور پر حمل ہے تو وہ مشکل ہے مطلب ہمارے ساتھ کوئی ارادہ نہیں صرف اپنے بزرگوں کی اسلام کی چیزوں کو محفوظ کرنا ہے حضرت شاہ سلطان ابراہیم صاحب ایک زشتہ پیتی ساتھ سے امریکہ کے درموقی میں اپنی تمام جائداد کو اسلام کیلئے وفت کر دیا ہے خاندان سعادات حمدانیہ کیلئے وفت کر دیا ہے اور ان کو اسلام کی تربیج کیلئے وفت کر دیا ہے دندہ شاہ بلاور میں آپ نے شاہ آمدان شاہ بلاور کے اکیڈمی بنائی ہے وہاں پہ دفاتر بنائے وہاں پہ مساجد بنائے جو وہاں کی ایک جماعت اسلامی جس کا ایک دمائیہ پورے پاکستان کے اندر اس تنظیم کا ایک ایسا اخصاصہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اگر کسی کو جو اگر کوئی مطلب پاک ساب سمجھا جاتا ہے دیانتار سمجھا جاتا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے یہ جماعت اسلامی کی تاریخ کے اندر تو حضرت نے جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے حوالے کی اور جماعت اسلامی نے اس کو شک و روز دیا ہے وہ کام کو سر انجام دے کے صورت مراکستان آنے والے جنوں کے اندر حضرت شاہ آمدان اور حضرت شاہ سلطان بلاور آمدانی رحمت اکڑا لے کے ناموں سے یہ اداریں کام کریں گے اور عوام الناس کے اندر محمد والے محمد علیہ السلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معام کریں گے لوگوں کو جس کو فیض الاسحان کہتے ہیں فیض الاسحانی کا یہ کام کریں گے تو حضرت عبید زادہ شاہ سلطان بلاور آمدانی رحمت اللہ دامت و برقات علیہ تو ہم خراج اقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی یہ جو کاوش ہے کہ وہ پھرکل اپنی یہ جو مطبع خانقائی سسٹم ہوتا ہے یا ایک پیشہ مر جو پیری فقیری ہوتی اس چیز سے انہوں نے پالا تاک ہو گئے یہ پھرکل اس طرح یہ چل رہے ہیں کہ جس طرح حضرت میر تو بھی سید الی حمدانی رحمت اللہ لے جو ہے وہ اپنی زندگی برزر کی حضرت نے خانقائی نظام کو قائم دائم بھی رکھا لیکن جو پیشہ مری جو تھی جو ایک سسر تھے یا ایک پیری فقیری اور ایک سسنم ہوتا ہے خانقائی سسنم یہ وہ انہوں نے اس چیز سے کنارہ کشت کیا انہوں نے لوگوں کے در اسلام کو جو ہے وہ کھلایا انہوں نے مطبع لوگوں کو معیشت سے ہمتنال کیا ہے لوگوں کو تیزیر اور طعمتوں سے عشقال کیا ہے حضرت شاہدار کو اگر آج کشمیر جو ہے وہ پہچارا جاتا ہے تو وہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ بھی میر کو بھی سید الی حمدانی کشمیر کا جب بھی کوئی نام لے گا میر سید الی حمدانی رحمت اللہ لے گا پہلے نام لے گا کیونکہ کشمیر کی پہچار حضرت میر کبیر سید الی حمدانی ہے گرگر بلت اسلام کی پہچار حضرت میر کبیر سید الی حمدانی ہے